پرشن رمضان کے مہینے کے دوران قرآن کو یاد کرنا بہتر ہے یا اس کا پاتھ کرنا اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے والا اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گئے رمضان کے دوران قرآن پڑھنا سب سے اچھے اور سروشریشت کاموں میں سے ہے کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان ارتحات رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لئے مارک درشن ہے تتہا مارک درشن اور ستے اوم ستے کے بیچ انتر کرنے کے اسپشٹ پڑمان ہے جبریل علیہ السلام رمضان میں ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ کے ساتھ قرآن کا ادھیان کرتے تھے اسے بخاری حدیث سنخیہ 5 اور مسلم حدیث سنخیہ 4268 نے روایت کیا ہے تتہا بخاری حدیث سنخیہ 4998 نے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام ہر سال ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کو دھورایا کرتے تھے لیکن جس ورش آپ کے مٹی ہوئی انہوں نے آپ کے ساتھ دو بار قرآن کو دھورایا اس سے یہ بات گرہن کی جا سکتی ہے کہ رمضان میں قرآن کا ادھق سے ادھق پاتھ کرنا اور دھورانا مستحب ہے اس سے یہ بھی بات گرہن کی جا سکتی ہے کہ رمضان میں قرآن کو ختم کرنا بھی مستحب ہے کیونکہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے قرآن کو دھوراتے تھے قرآن کو یاد کرنا اور دھورانا دونوں ہی پاتھ کرنا اور اس سے ادھق ہیں کیونکہ کسی ویقتی کے لیے آیت کا کئی بار پاتھ کیے بینا اس کو یاد کرنا یا دھورانا سمبھو نہیں ہے اور اسے پردیک اکشر پر دس نیکیاں ملتی ہیں اس کے آدھار پر اس کا قرآن کو یاد کرنے اور دھورانے پر دھیان دینا بہتر ہے پچھلی حدیث دوارہ یہ باتیں پتا چلتی ہیں یاد کی ہوئے انش کو دھورانا کسی کے ساتھ بیٹھ کر دھیان کرنا پاتھ کرنا جو پہلے دو کاریوں سے پرابت ہو جاتا ہے ایسے معاملے میں اسے مہینے میں کم سے کم ایک بار پورے قرآن کا پاتھ کرنا چاہیے پھر اس کے بعد جو اس کی ستی کے لیے سب سے اپیوکت ہے وہ کرنا چاہیے یا تو وہ ادھک سے ادھک قرآن کا پاتھ کرے اور قرآن کو ختم کرے یا قرآن کو دھورانے پر دھیان دے یا نئے انش کو یاد کرے اسے وہی کرنا چاہیے جو اس کے دل کے لیے سب سے اچھا ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے یاد کرنا یا پاتھ کرنا یا دھورانا کوئی بھی ادھک اپیوکت ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن کا ادھش اسے پڑھنا اسے پڑھاویت ہونا اور اس کے انسار کارج کرنا ہے عطا مومن کو اپنے دل کی جانچ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کے لیے سب سے اچھا کیا ہے پھر اسے وہی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے ادھک گیان لگتا ہے